اور ساتھ ساتھ ہم نے last time یہ giveaway کیا تھا اناؤنس اور اس کا جو winner ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اناؤنس کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ہمارا giveaway کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے کمنٹ میں کمنٹ لازمی کرنا پڑتا ہے اگر آپ بھی کو giveaway جیتنا جاتے ہیں وہ سنڈے کو میں اناؤنس کروں گا تو انشاءاللہ اللہ آپ سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں تو اسلام علیکم فرائنڈز میں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش بہت ہوں گے فٹ ہوں گے آپ کے لئے ایک ویڈیو لے گیا جس کے اندر ہمارے پاس different cards available ہیں ان cards کے آپ کو models بتاتے ہیں ان کی specs بتاتے ہیں آپ کو ان کی condition وگرہ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں price بتاتے ہیں پرائیز ان کی کیا ہے اور اس کا علاوہ warranty کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور delivery کا طریقہ کیا ہے ہر ایک چیز آپ کو details سے بتاتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس different models available ہیں ہمارے پاس 2GB card سے لے کے 8GB card تک سارے cards available ہیں 12GB card بھی available ہیں انویڈیا کی quantity available ہے اس کے لابے AMD کی quantity بھی آپ کو سامنے پڑی ہے سارے cards ہمارے پاس available ہیں اور الحمدللہ آپ کو quantity میں یہ card دیکھنے کو مل جائیں گے quantity بھی quality بھی اور کوشش کریں گے آپ کو rate بھی اچھا دیں as possible جتنا ہو سکا ہے آپ کو rate اچھا دیں گے اس کے اندر تھوڑی سی prices آگے سے increase ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کوشش کریں گے کہ market کے لحاظ سے آپ کو اچھا rate دیں ڈیسنٹ ریڈ دیں اور ساتھ میں آپ کو چیز بھی اچھی دیں کمال کی جو ہم سے چیز لے گیا گیا آپ کو 36000 بھی بیجتے ہیں تو کوشش ہے کہ ہم آپ کو اچھا rate دیں اس کے لابے جو موڈلز پڑے ہیں ان کے اندر میں سب سے بہلے آپ کو بتا ہمارے پاس gtx کے اندر 750 ti 2GB card available ہے evg vendor ہے اور بہت خوبصورت vendor ہے اچھی condition کے ساتھ یہ card available ہے 750 ti کے لابے ہمارے پاس 760 4GB card available 760 میں 2GB card بھی آتا ہے 4GB بھی آتا ہے تو gtx 760 4GB کا grafik card بھی ہمارے پاس available ہے 4GB 256 بٹ گئے اندر prices بھی بتاتے ہیں specs کے ساتھ condition بھی بتاتے ہیں اس کے لابے 580 x serial کے اندر available 590 xfx کے اندر available 590 blue edition والا ہمارے پاس non gme gme یہ ہمارے پاس blue color کے اندر available condition بھی lush condition ان کی اس کے لابے 16 سے 8 super کی بات کریں تو اسو سٹرف gaming کے اندر ہمارے پاس available ہے evg کے اندر available ہے gigabyte کے اندر available ہے تو یہ کچھ models ہیں اور کچھ cards ہیں اس کے لابے 3060 12GB card بھی available 1080 8GB card بھی ہمارے پاس single unit available ہے تو یہ کچھ models ہیں جن کی میں نے آپ کو ابھی prices بتانی ہے specification بتانی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے last time یہ giveaway کیا تھا announce اور اس کا جو winner ہے انشاءاللہ اس ویڈی میں ہم announce کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ہمارا giveaway کے اندر participate کرتا ہے اس کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے کمنٹ میں کمنٹ لازمی کرنا پڑتا ہے اگر آپ بھی جیتے نہ جاتے ہیں وہ سنڈے کو میں announce کروں گا تو انشاءاللہ آپ سبسکرائب لازمی کریں کہ آپ کو ایسے مزید اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پاس جو cards available ہیں کی prices کیا ہیں اور آپ کو یہ کتنے تک مل سکتا ہے سب سے پہلے چھوٹے card سے start کرتے ہیں یہ ہمارے پاس card available ہے چیک کریں آپ اس card کا model ہے GTX 750Ti GTX 750Ti 2GB DDR5 ہے 128 bit ہے بہت زیادہ demand ہے customers کی جن کا budget low level کا ہوتا ہے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 2GB card کے ساتھ کو اچھی سی build بنا گئتے ہیں تو 750Ti کے اندر ہمارے پاس تقریباً 10 سے 12 units available ہیں single fan بھی ہے دونوں کی سیم پرائز ہے performance کا کوئی فرق نہیں ہے single fan کا فرق ہے single fan کے اندر آپ کو without connector والا مل جائے گا سین اور اس کے اندر آپ کو six pin connector دیکھنے کو مل جائے گا ڈوال فین کے اندر GTX 750Ti 1-280 کا graphic card ports کی بات کریں ہے تو QDM iDVAD dp3 ports hedle condition bâdrый last cheyn کی ڈین بائی 9.5 condition is six pin connector required 350 watt 300 watt supply یہ cardiin کے لائٹ ویڑ ڈیڑ کا ، اور خوبصورت ترین آپ کو فیکنگ کے ساتھ یہ card دیکھنا کو مل جائے گا اس card کے اندر ہمارے پاس single fan by available وہ میں نے صرف ایک unit رکھا ہوا ہے جگہ کام میں اس کے لابے card ڈور بھی ہمارے پاس تو یہ جو سیکنڈ ہمارے پاس کارڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہ جاک کریں یہ ہے جی ٹی ایک سیم سنگل فین کے اندر ہے ویڈاوٹ کنیکٹر اگر آپ کے پاس کنیکٹر نہیں ہے تو سنگل فین کے ساتھ اس کو لگائیں آپ تو یہ کارڈ آپ کا چل جائے گا سنگل فین کے ساتھ اس کے اندر بھی سیم پورٹس ہیں جسٹ ایک کنیکٹر کا فرق ہے اور کارڈ کا فرق ہے تو سیم فیفٹی ہے ڈیٹی ایک آڈ آپ کو مل جائے گا ساتھptions ساتھانا پانچسو میں جو آپ کو پتا ہے کہ لوکلی یوز کارڈ نہیں ہے فریش امپورٹ یہ جیساں کے باس کسٹمر سے لیے لیا جاتا ہے کارڈ ہم بھی لیتے ہیں تو وکاڈ آپ کو ساڈے سولہ کا سوم دار کا ستنے زار کا میکسمم دیکھو مل جاتا ہے لیکن فریکش ٹوک ہے الحمدللہ یہ آپ کو ستارہ popsیکس کا مل لگا اور اس کے لائف بھی اچھی ہے ہے تینیشن بھی اچھی ہے ہیلتھ بھی اچھی ہے تم بریچر بھی اچھی ہے پرفومس بھی اچھی ہے اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ جو کارڈ ہمارے پاس اویلی بل ہے وہ ہے جی ٹی ایک سیون سکسٹی جی ٹی ایک سیون سکسٹی یہ بھی ایوی ایک بینڈر ہے اور اس کا وضن تھوڑا سا زیادہ اس کی نصبت یہ چار جی بھی Center بھیちゃخت نمبر پہ پرکارڈ ڈی 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 ڈڈی ڈی ڈ پٹ کے Butger Product ڈی 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 ڈaufen ڈی 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 ڈ��은ی ب ví�� line بہترین کنڈیشن کے ساتھ ہے کنیکٹرز کی بات کریں تو سکس پین اور ایٹ پین دونوں کنیکٹر رکوائیڈ ہیں ساڑھے چارسو پانسو وڈ سپلائی پہ آسانی سے یہ کارڈ آپ کا چل جائے گا کنڈیشن صاحب سوچری ہے پرفومنس آپ کو اچھی دے گا تقریباً آپ کو سکسٹی سیونٹی پلس فریم جے دے گا ٹینیٹی کی سیٹنگ پہ اور پرفومنس کے ساتھ آپ سے بات کریں گیمنگ کے اندر تو گیمنگ بھی آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی اور ایڈیڈنگ رینڈرنگ کے لیے بھی کمال کا کارڈ ہے مللیپل ٹاسکنگ کے لیے آپ کو یہ کارڈ پرفومنس دے دے گا اگر آپ اسی بجٹ میں جاتے ہیں اور آپ لیتے ہیں فائی سیونٹی فائی فیٹی یا فائی سیونٹی تو وہ کارڈ سیرف آپ گیمنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ ایڈیڈنگ رینڈرنگ بڑی کمال کی کر سکتے ہیں تو GTX 760 جو کہ چار جی بی کا کارڈ 256 بٹ کا کاڈ ہے نویڈیا کا جو انڈر ہے ڈول ڈی بی آئی ای ڈی بی آئی ڈی ای ڈی بی سنگل سنگل ہیں یہ کارڈ آپ کو بائیس ہزار بیگا مل جائے گا 960 4 جی بی سے اچھا کارڈ ہے نائن 6012 بی سے اچھا کارڈ ہے پر ہومس کمپیر بھی کر سکتے ہیں فپیس وائز پر ہومس وائز 256 بٹ کے اندر جے کارڈ ہے اس کے بعد نیکسٹ بات کرتے ہیں ہمارے پاس فائف ایٹی کارڈ جو اویلی بل ہے فائف ایٹی کے اندر دیکھیں کنڈیشن بڑی ساپ سچ لی ہے باقی کارڈ ریپ سے باہر نکال کے رکھیں ہوں میں میں نے تو یہ کارڈ ہے ہمارے پاس آر ایکس فائف ایٹی ایڈ جی بھی ڈی ڈی آر فائف دو سو چھپن بٹ کا گرافی کارڈ ہے اگر گیمنگ کی بات کریں تو انویڈیا سے گیمنگ کے لیے آسے آپ کو بھی اچھی پرفورمس دے گا کیونکہ 8GP کا کارڈ ہے دو سو چھپن بٹ کے اندر یہ کارڈ دیکھنا کو مل جاتا ہے وینڈر کی بات کریں ایک سیل کا وینڈر ہے افیشل سیلڈ کارڈ ہے اور اس کے اندر ایڈ پین کنیکٹر آپ کو ریکوائیڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر پورٹس کی بات کریں تو آپ کو ڈی ایم آئی ڈی بی آئی اور تین ڈی پی پورٹس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی ڈی پی پورٹس ہیں ایک ڈی ایم آئی ڈی بی آئی پورٹ ہے ڈیٹا لینڈ ایک سیل کا وینڈر ہے دوال فین کے اندر تنپریچر کی بات کریں تو 65 to 70 maximum temperature جائے گا کول کارڈ ہے کنڈیشن بھی سابسطری ہے پرفورمس بھی اچھی ہے look wise بھی بڑا اچھا کارڈ ہے اس کی پرائز آپ کو ہے جو مل جائے گی ستائیس ہدار پانسو ستائیس ہدار پانسو میں آپ کو یہ کارڈ مل جائے گا rx588gb ڈیٹا لینڈ کے اندر بہت اچھا آپ کو رینڈ دے رہے ہیں اور کنڈیشن بھی بہت سابسطری آپ کو دیں گے گیمنگ یوز کارڈ ہیں یہ والے اچھا جی rx588gb ایک سیریل کے بعد آپ چلتے ہیں rx590 کی طرف rx590 جو کارڈ ہے ہمارے چلتے ہیں xfx کے اندر یہ 8gb کا کارڈ ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈ ڈ ڈی ڈی ڈو ڈڈ ڈی ڈے کارڈ condition کی بال کریں تو آپ کو 10 ڈ پائی ڈ ڈ پائی ڈ ڈ پائی ڈ کنڈیشن کی ملے گی بالکل ساف ستھر ہی پیپو ہے ہی ٹھڈ سیں بڑا ساف ستھر ہے اور بڑی اچھی کنڈیشن کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنا کو ملے گا بیٹ پلیٹیڈ یہ کارڈ ہے کنڈیشن اس طرح کیا آپ کو الحمدللہ کہیں نہیں ملے گی سکس پین اور ایٹ پین دونوں کنیکٹر اس کے اندر لگتے ہیں ڈی ایم آئی ڈی ویڈی ویڈی پی تین پورٹس تین اس کے اندر ڈسپلیز ہیں ھڈم آئی ڈی ویڈی 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 پیس کے اندر اوکشنڈان اعمر پر فوقمنس کی بالکر ایتی کا سکستی سے رن گھر پر فوقمنس دے دیکھا آر اکس relevان پر فونس دے درہ بے ایٹ saat Colus 256 bit xfx کا vendor ہے HDMI DVI DP process کے اندر ویلیبل ہے اور اس کی market price تقریباً 30 سے 31000 چل رہی ہے لیکن آپ کو 28000 پر کا مل جائے گا 28000 پر میں آپ کو RX 590 Quantity میں مل جائے گا جس کو Quantity چاہیے تب بھی مل جائے گا Single Unit چاہیے تب بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد جو کافی زیادہ demand میں card ہے ہمارے پاس اور کافی زیادہ sellout بھی ہو رہے ہیں وہ ہے RX 590 card RX 590 8GB کا card ہے ہمارے پاس یہ بھی DDR5 کے اندر 256 bit کے اندر card ہمارے پاس available ہے VIP packing کے ساتھ آپ کو بیچا جائے گا یہ card performance کی بات کریں performance بہت اچھی ہے 80 plus frame آپ کو دیتا ہے اور condition کی بات کریں تو condition بھی آپ کے سامنے رہی ہے dual fan کے اندر ہے front RGB اس کی دونوں لائٹس لیتی ہیں fans کے اندر اور یہ logo لگا اس کے اندر بھی RGB لائٹس آپ کی glow کرتی ہیں front side checker نے بالکل صاف ستری ہے کسی کے سمجھا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ اس کی back side checker نے دونوں سیل لگنی ہے اس کی company کے سیل لگنی ہے دونوں اس کے اندر back plated ہے ساپ سستری back plate ہے front بھی ساپ سستر ہے بالکل اچھا frame لگا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ sides checker سکتے ہیں pipe checkerیں بالکل چمک رہے ہیں آپ کی طرح اور بہت اچھی condition کے اندر ہے اس کے علاوہ اس کا heat sink checker نے یہ بہت خوبصورت ہے اور اس کے اندر HDMI DV8 DP کے options are available ہیں اس کے اندر بھی point display ہیں یہ card کے specs کی بالکرہ تو یہ RX 590 8GB کا card ہوتا ہے DDR 5256 bit کے اندر RGB lights کا ساتھ ہوتا ہے اور اس کی جو market price ہے وہ تقریبا ابھی 33-34000 چل رہی ہے 33-34000 price چل رہی ہے لیکن ابھی recent price آپ کو 590 card کے جو recent price ابھی تھوڑی سنکریز ہوئی ہے تو وہ آپ کو 30,000 pounds میں مل جائے گا RX 590 8GB DDR 5256 bit blue edition card آپ کو 30,000 pounds اٹھے گا دیکھنے کو مل جائے گا daily price ID کا gaming store سے جس کو بھی چاہیے رابطہ کر کے بھائی کر سکتا ہے تو 760, 750 TI اس کے علاوہ ہمارے پاس 580 X serial data land کے اندر 590 XFX کے اندر 590 اس کے علاوہ blue edition کے اندر ہمارے پاس یہ card cover ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہمارے پاس last میں جو card available جو کافی جیزہ شورت تھے کافی عرصے سے مارکٹ میں اس میں سے دقریبا ہمارے 20 سے 25 card sale out ہو چکے ہیں جو رہ گئے ہیں وہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں MSI کا جو Rx یہ ہے GTX 1660 super جو کہ 6GB کا card DDR6 192 bit کا گرافی card بہت خوبصورت اور condition wise بھی بہت اچھا card کافی زیادہ میند ہوتی ہے ان cards کو وہاں سے مکھوانے میں اور بعد میں condition wise آپ کو اچھا دکھانے کے لیے تو یہ dual fan کے اندر 6 pin connector بھی اس کے لیے required plate کی بات کریں تو اس کے آئے plate کے اندر جو اس کی ports available actually ہمارے DVI DP 3 ports single unit available 6GB DDR6 192 bit کا اور اس کے لابہ اس کے اندر جو vendor ہے وہ ہمارے پاس آس gaming کے اندر پڑھا ہے یہ آس گیمگ میں نے آپ کو دکھائی ہے second vendor ہمارے پاس available اس کے سیم سپیکس کے ساتھ آئے گا اس کے اندر آپ کو ڈی ای اپشن نہیں ملے گا اس کے اندر ڈی پی کے 3 اپشن ہیں اور ایک ایک اپشن ہے ٹوٹل چار اپشن آپ کو دیکھنے مل جائیں گے اور یہ کارڈ بھی آپ کو اچھی پرائز میں دے دیں دیں ہے تو آپ کو جی بھی سپیڈ بھی جی بھی 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 دیکھ جائے گی اس کے اگر پر اگر پر اگر اگر اپنے کو بہترین بہترین تو جی ٹ٠ سو پر 6 جی بی دی آر سکس سکس اگر اگر سکس رہی رہی جگہ پر تو یہ کچھ کارڈ سکس پرائز بتائی سپیس کارڈ بتائی اب بتاتا ہوں جو گیم گیمیگ کارڈ کارڈ کون سکس بج گیمیگ کرنا چاہتے لیے رکی 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 580 کارڈ بہت اچھی اپشن اگر انہوں نے 80 پلس فریم لینے 10 ایٹی میڈیم سیٹنگ پہ تو ان کے لیے یہ کارڈ بہت زبردست ہیں اس کے لابہ اگر آپ نیو لیول پہ گیمیگ کرنی میڈیم لیول پہ گیمیگ یہی کارڈ آپ کے لیے اچھا ہے اور 760 چارجی بھی کارڈ آپ کے لیے اس سے تھوڑا سا پیٹر اپشن ہے ملڈی بل ٹاسکن کے لیے جو کارڈ آپ کو ریکومنڈ کروں گا اس کے اندر رینڈری بھی کرنی ہے اور گیمیگ ان کا اچھا اپشن ہے تو ان کے لیے انویڈیا کے کارڈ بہت اچھا اپشن تو آپ انویڈیا کے کارڈ لے سکتے ہیں کارڈ 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 12G بھی 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 75,000 کا ملے گا 660 68 کا ملے 20 70 آپ 68 کا ملے گا کچھ سکتے کارڈ بھی بھی یا یعنی کہ ڈیڈ کے علاوہ برن کے علاوہ ڈیمیج کے علاوہ اگر کو مسئلہ ہاتا ہے ڈیسپلی کے علاوہ کو مسئلہ ہاتا ہے سوٹر کا کوئیشو ہاتا ہے تو اس کے آپ کو فرنٹی دی جائے گی سیون ڈیز کی سیون ڈیز کے اندر آپ کو کارٹ ریپلیس ہو جائے گا بلہ حمدللہ کوئی بھی کارٹ جب بیجتے ہیں تو اس کو مکمل ٹیسٹنگ کر کے یہاں سے بیجا جاتا ہے فرمارک وغیرہ گیم ٹیسٹور تو وہ بھی کروا دیتے ہیں اور مقدیر اس کے ایپیس وغیرہ چیک کروایا جاتے ہیں کوئی لیگ وغیرہ نہیں یہ چیزیں چیک کروا کہ سیریل نمبر نوٹ کر کے وہ بھی ساتھ بیجا جاتا ہے تاکہ آپ سیٹسفائی رہیں اور اس طرح سے آپ کو یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے پیک کر کے بیجی جاتی ہیں الحمدللہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں آ لیکن اگر کوئی مسئلہ آجے وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا ڈیڈ کی برن کی راستے میں کچھ اس ڈیمیج جو جو اس کی ورنٹی نہیں ہوتی لیکن پیکنگ خود کرتے ہیں پارسل خود لگواتے ہیں تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا ورنٹی کے بعد اس کے دلیوری کا طریقہ کر جائے گا کچھ ہونڈ دلیوری پہ ہمارا تقریبہ 80% کسمر کچھ ہونڈ دلیوری والے ہیں 20% والے جو ہمیں فل پیمٹ دے دیتے ہیں کچھ ہونڈ دلیوری کے اندر 10% پیمر ایڈوانس ہے باقی کچھ ہونڈ دلیوری ہے فل پیمر پہ وہ فل پیمر آپ کرتے ہیں تو آپ کو دلیوری بھی اچھے طریقے سے اور سروس فاسٹ سے مل جائے گی اس کے لئے لاس میں ہمارا یہ گیوئے رہے گا جو ہم نے اناؤنس کیا تھا اب اس کا گیوئے ابھی آپ کو لاس میں بتاتے ہیں چیک کر لیں کون وینر ہے اور نیکسٹ گیوئے انشاءاللہ سنڈے والا دن اناؤنس کیا جائے گا زیادہ پیار ملتا ہے آپ کی طرف سے یہ ویڈیو تھی اور اس کا جو ہے بھی ہم اس کو اس کا جو لنک ہے اس کو سلیکٹ ہول کر کے یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد یہ جو ہے آپ کا ادھر ہم اس کا کیپچا ادھر لنک لگا دیتے ہیں آپ کا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے لنک یہ لنک لگ گیا آپ کا ٹھیک ہے اس ویڈیو کا تو ڈوپلیک ایڈ جو والے ہیں جو دو دو بار کمنٹس کرتے ہیں چار چار بار بھی آئے ہوتے ہیں وہ پھر نگلیکٹ ہو جائیں گے اس کے اندر سے اور لاسٹ میں اس کے اندر بھائی جان یہ آپ کا ہے سم سیون پلس نائن ہمارا ہوتا ہے سکسٹین کمنٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں کتنے کمنٹس ہیں آپ کے تو یہ سارے جنیک کمنٹس وغیرہ چیک کرنے کے بعد ہم آتے ہیں ایتر جلدی سے کر دیتا ہوں ویڈیو آگے بہت لمبی ہو گئی ہے تو ایتر میرے خیال سے وینر سٹارٹ ہو رہا ہوگا یہ لیں یہ چیک کر لیں جی یہ کوئی انساری بنانا جی ٹھیک ہے تو یہ بینر ہے رابطہ کر کے اپنا گیوو گئے لے سکتا ہے اور باقی مزید ایسی معلوماتی ویڈیج کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اللہ حافظ